فرگس ایڈیو اینویٹ اینویٹ سواگت ہے آپ کا ہمارے اس اسپیشل شو میں جہاں ہم آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے ملا رہے ہیں جو ماسٹرپرنر سیزن ٹو میں ویجیتا رہے ہیں ماسٹرپرنر ایک ایسا منچ ہے جس سے ذریعے ہم بھارت کے انٹرپرنیل ٹیلنٹ کی سراحنا کرتے ہیں اور ان کے بزنس آئیڈیاز کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں ماسٹرپرنر کا یہ دوترا سال ہے اور اس سال بھی سین بی سی آواز نے سونا برک کے ساتھ مل کر پورے دیش سے کچھ ایسے انٹرپرنر کو چنا جنہوں نے نہ صرف بڑے سپنے دیکھے بلکہ انہیں سچ کرنے کی عمد بھی دکھائی ہم نے ایسٹ ویسٹ ساؤت نورت اور سینٹرل انڈیا میں جا کر چھے ہونہار انٹرپرنر کی خوض کی وہ چھے کنٹسٹنٹس تھے سنکیت رامحیا ممبئی سے بینگلور سے مکند بی ایس اور ستیش وینکر چلا ہیا چننے سے سائی پٹہ بی رام حریانہ سے پرنس کمبوج اور فارانسی سے نمین کرشن فائنلز میں ان چھے کنٹسٹنٹس کا امتحان لیا دیش کی جانیوانی ہستیوں نے ماسٹرپرنر سیزن ٹو کے فائنل میں جیوری رہے اس بہت کڑی چنونتی میں وہ انٹرپرنر اُبھر کر آئے جن کے بزنس آئیڈیاز میں دم تھا اس پار ماسٹرپرنر آف دہ ائیر کے ساتھ سوشل ماسٹرپرنر کا بھی خطاب شامل تھا ماسٹرپرنر کے فرسٹ رنر اب بنے سنکیت رامحیا سوشل ماسٹرپرنر میں باری ماری وارانسی کے نوین کرشنہ نے اور ماسٹرپرنر آف دہ ائیر کا تاج ملا بینگلور کے مکند بی ایس کو انہیں تین پرتیوگیوں پر آدھارت ہے ہماری یہ خاص سیریز جس کے ذریعے ہم آپ کو روبرو کرائیں گے ان کے بزنس آئیڈیاز سے آج ہم ملیں گے ایک ایسے شخص کو جس کے بزنس آئیڈیا نے جیوریز کا من جیتا اور ہمیں یقیم ہے کہ آپ بھی اس بزنس آئیڈیا کو سراہیں گے آج ہم ملیں گے سوشل ماسٹرپرنر نوین کرشنہ سے وارانسی کی پاوندھرتی پر شروع کیے گئے اس بزنس کی کہانی نوین کی گاؤں بلیا سے شروع ہوتی ہے نوین کو بچپن سے ہی ساماجی کاموں میں روچی تھی اسی وجہ سے انہوں نے بنارس ہندو وشوی دیالے سے ماسٹرز آف سوشل ورک کی ڈگری بھی حاصل کی میں بلیا کے گاؤں ڈوکٹی سے بیلونگ کرتا ہوں وہاں پہ چکی میری ارلی چائلڈھوڈ میں وہاں اچھے سکولز نہیں تھے تو میرے پیرنٹس نے مجھے رانچی بھیجا رانچی میں پڑھائی کرنے کے لیے وہاں میں نے بیسر ویسٹ کورٹ بوائج سکولز سے ٹینتھ کیا اس کے بعد میں نے انٹرمیڈیٹ اللہ آباد سے کیا اور ریجویشن لکنو انورسٹی سے کیا فائنل ڈگری میں نے ماسٹر آف سوشل ورک کی جو کی بنارس ہندو انورسٹی سے کی ماسٹر آف سوشل ورک کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد نوین نے گرامین ویقاس منترالے میں اپنا کام شروع کیا لیکن اس کام میں ان کا من نہیں لگ رہا تھا اسی کے چلتے کچھ دنوں میں نوین نے نوکری چھوڑ کر اپنے آپ کو سوشل ورک میں جھوک دیا میرا تو پہلے یہ خیال تھا کہ میں ایک اچھے سوشل ورکر بنوں اور اس حساب سے میری سیلیکشن بھی ہوئی گرامین ویقاس منترالے کے فنڈنگ ایجنسی کا پارٹ میں وہاں کام کرنے کے بعد مجھے لگا کہ میں یہاں ایک بندے ہوئے روپ سے کام کر پا رہا ہوں اپنے پورے کریٹیوٹی کو اپنے آئیڈیاز کو اور اپنے پیسن کو جو مجھے کرنا ہے پورا اس کو اس کوپ نہیں مل پا رہا ہے تو میں نے اس جوپ کو چھوڑا اور اس کے بعد اس کو سٹارٹ کیا سوشل ورک کو دھیان میں رکھ کر شروع کیے گئے کام کو نویم نے دھیرے دھیرے وائبل بزنس کے طور پر اُبھارا شروع میں میرا تو آئیڈیا یہ تھا کہ ایک سوشل ایمپیکٹ کے لیے اس کام کو کرنا ہے لیکن پھر دھیرے دھیرے چونکہ میرا کوئی بزنس بینک گراؤنڈ نہیں تھا میں سیکھتا گیا پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ سوشل ایمپیکٹ کو جب تب ہی سکھیل کر سکتے ہیں جب اس میں کچھ قومت سو تب اس کے بعد ہم نے دھیرے دھیرے اس بیجنس کو سوشلی اور فائننسلی دونوں کو بیلنس کرنا شروع کیا اور اس کو وائبل بنایا اگر آپ دیکھیں تو آج ہم لوگ تین سہروں میں ہیں بنارس میں جانپور میں اور راچی میں اور ویری سون ہم لوگ پورے یوپی اور بیہار کو کور کرنے والے ہیں اس سوشل بزنس کو شروع کرنے کا ایک ہی مقصد تھا وارانسی کے رچہ چالکوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا اور ان کو سواولم بھی بنانا سنوی ویلز کی شروعات اپریل دوہجار دس میں وارانسی میں ہوئی اور اس کا ایک مات رودریس سے تھا کہ یہ گریب سائیکل رکسہ چالک کو مالک بنانا اگر آپ ٹریڈیشنل مارکیٹ کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ رکسہ چالک روز پچاس سے ستر روپیہ کھرایا دے کر رکسہ مرچنٹ سے ہائر کرتے ہیں اور دس سال، بیس سال پچاس سال بھی چلانے کے بعد اپنے رکسے کا مالک نہیں بن پاتے ہیں تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ ان کو اپنے جیوکا کے سادھن کا مالک بنائے جائے ایس ایم وی ویلز کو ہم نے شروعات کیا ایس ایم وی ویلز کے نام سے شروع کیے گئے بزنس میں نوین کو شروعاتی دور میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا نوین کے سائیڈیا کو لے کر دوست اور ان کے رشتے دار ناراض تھے اس کے پہلے میں کام کرتا تھا گرامیڈ بکاس منترالے کے فنڈنگ ایجنسی کا پارٹ میں اس کو نوکری کو چھوڑنے کے بعد جب میں گھر پہ آیا تو میرے پتا جی کو لگا کہ میرا لڑکا اتنا اس کو پڑھائے لکھا ہے پتا نہیں ہے کیا کر رہا ہے ہم لوگ پوروانچل کے رہنے والے ہیں اور مکھے روپ سے اپنے بچوں کی سکھا دکھا جو ہے ڈاکٹر انجنیئر یا اس طرح کا ایجوکیشن دینے کے لیے ہم لوگ من میں ہمیشہ یہ سکتہ بنی رہا دی پتا جی کا ماننا تھا کہ نوین اچھے شکشن لے کر اچھے اہدے پر کام کرے مگر نوین نے ڈھان لیا تھا کہ وہ اپنے اس بزنس آئیڈیا کو کسی بھی حال میں آخری مقام تک لے جائیں گے نوین کا بچپن سے ہی سپنا تھا کہ وہ سوشل ورک سے جڑیں جب گھر والوں کے ساتھ نوین نے اپنے آئیڈیا کو شیئر کیا تو انہیں مایوٹی کا سامنا کرنا پڑا جی سب سے پہلے تو جب میں نے اپنی سرکاری نوکری چھوڑی تو سب سے پہلے تو ہمارے پیتا جی کے طرف سے ہی ریجسٹنس ہوا ان کو لگا کہ پتا نہیں اتنا کچھ سب کچھ پڑھانے لکھانے کے بعد یہ لڑکا جو ہے اب جو ہے چالکوں کو رکھا بیچے گا بنارس میں آ کر تو انہیں میرا آئیڈیا سمجھ میں نہیں آیا اور سب سے پہلے انہوں نے ہی منا کر دیا پتھم چرن میں تو میرے مند میں بھی ایک شنکائب پیدا ہوتی ہے کہ یہ اتنا پڑھا لکھا لکھا ہو کر اس طرح کا رکھا کیا کام کرنے جا رہا ہے لوگ کیا کہیں گے سماج کیا کہے گا کہ اتنا پڑھا لکھا لڑکا ہو کر اور یہ جا کے یہ رکھا چلا رہا ہے کچھ لوگ ہم سے باتیں بھی کرتے تھے کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے سماج کیا سوچے گا اس کی پروہ کیے بغیر نوین نے ٹھان لیا کہ وہ اپنے اس بزنس کو شروع کریں گے پر سب سے بڑی چنتہ تھی فرینس کی نہ گھر والوں کا ساتھ نہ دوستوں کا جب آپ نوکری چھوڑ دیتے ہیں اور کمائی کی سادھن نہیں رہتی ہے تو آپ کا سیونگز بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے پونجی تو ہم نے ان کو بہت نہیں دیا کیونکہ ایک دہاپا کے پاس پونجی کیول مانسک پونجی ہوتی ہے آتھک پونجی نہیں ہوتی مجھے یاد ہے کہ میرے پنجاب نیشنل بینک کے ایکاؤنٹ میں ساڑھے ساتھ ہزار روپے تھے اور اسی سے یہ شروعات ہم نے شروع کیا میں گیا اپنے سی اے جو منٹر ہیں ہمارے پونیت کمار سنگھ کے اہاں انہوں نے کہا سر ساتھ ہزار روپے میں کیا ہوگا آپ تو مرا ہوا چوہا لے کر آئے ہیں بیجنس کرنے کے لیے بلی والا بھی اسے نہیں خریدے گا تو آپ کیسے کر پاؤ گی یہ کام پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے ہیلپ کیا اس کمپنی کو اور کچھ لوگوں نے مجھے ہیلپ کیا اس کمپنی کو فارم کرنے کے لیے کافی ڈسکشن کے بعد نوین کو گھر سے گرین سیگنل مل ہی گیا اس میں نوین کو خاص کر ان کی ماں اور بیوی کا ساتھ ملا جب میرے سارے رشتدار اور لوگ جو میرے دوست مطر تھے میرے خلاف کہیے یا آپ وہ میرے آئیڈیا کے ساتھ نہیں تھے میرے دوست مجھ سے مو موڑ لیا کرتے تھے تب میری پتنی انکیتا اور میری ماں مدھوبالا انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا اس کو آگے لے چلنے میں مجھے کافی ہمت دی انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ آپ کوئی غلط کام مت کریے لیکن اگر آپ کوئی بھی صحیح کام رکھشا چلانا بھی چاہے تو ہمیں کوئی اتراج نہیں ہے آپ اپنی اکشا سے کام کریے اور سچائی کے ساتھ چلیے آپ ضرور ایک دن اس میں سفل ہو پائیں گے اور بھاگوان کی دیا سے آج وہ دن جو ہے آ گیا ہے کہ جب لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک بیجنس ہے اور یہ ایک سفل بیجنس ہے اس طرح شروع ہوا نوین کرشنا کا سفر لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد جانیں گے کیسے شروع ہوا ایس ایم وی ویل کا سفر منزل کو اگر پانا ہے تو سفر میں اچھے گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی نوین کو بھی ایک اچھے گائیڈ کی ضرورت تھی اس دوران نوین کی ملاقات ایک ایسے ویکتے سے ہوئی جنہوں نے نوین کے آئیڈیا کو نہ صرف سراہا بلکہ ان کے سپنے کو حقیقت میں اتارنے کے لیے بھی مدد کی نوین میرے پاس ایک مطر کے تھو آئے ایک کومن فرنڈ تھے وہ جب لے کر آئے نوین کو میرے پاس تو جو ان کا سٹیٹمنٹ تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہی سیڈ کی ایک لڑکا ہے دلی سے بہت لکریٹیو جاپ چھوڑ کے آیا ہے پتہ نہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے کچھ اس کے دماغ میں ایسے آئیڈیا ہیں جرہا آپ اس سے ملیے اور اسے سمجھائیے جو مدد ہو سکے کریے ہم نے بلا دیجیا سو ون نوین کیم ٹو می ہی ہی واس بابلنگ ویت آئیڈیا جو کنسپ تھا اس کے دماغ میں ہم نے بولا کی سٹارٹ کرنے کے لیے کچھ فائنائنس کی ضرورت پڑے گی اس کے لیے کچھ ایسٹ چاہیے ہم لوگ کولیٹرل رکھ کے بینک میں فائنائنس مانگ سکتے ہیں نوین نے ایک بہت ہی پرسنل بات مجھے بتائی کہ سر جب میں ڈیلی سے اپنا جوب چھوڑ کے آیا ہوں تو میرے پتا جی میری فیملی کوئی مجھے سپورٹ نہیں کر رہا ہے تو میں ان سے کیسے کوئی کولیٹرل مانگنے جاؤں میرے پاس خود کی کوئی ایسٹ ہے نہیں then we started going to the other investors potential investors banks میں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کوئی اور طریقہ نکلا ہے جس کو جسے کچھ ہمیں سپورٹ مل جائے کچھ نہیں تو ایک رکشہ ہی نکلا ہے ڈمین کس بزنس آئیڈیا کو سن کر ان کے دو پرانے ساتھیوں نے جڑنے کا من پنا لیا میرے ساتھی پرابین اور سمیت جو کی لکھنوں میں نوکری کرتے تھے وہ اپنی نوکری چھوڑ کر میرے آئیڈیا میں آئے میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ میں انہیں سیلری دے سکوں لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ اگر چھے مہینے میں میں سفل نہیں ہو پایا تو آپ پھر واپس جا کر اپنا کام کر سکتے ہو انہیں لگا کہ ساید یہ کام ہو پائے گا اور انہوں نے میرا ساتھ دیا اور دھیرے دھیرے ہم لوگ چھے مہینے میں تین رکھنے سے شروعات کیے اور آج تین ہزار رکھنے چالک ہمارے ساتھ ہیں جس میں سے قریب پندرہ سو چالک جو ہے مالک بن چکے ہیں میں جاب کر رہا تھا تھینوں میں ڈسٹک کوارڈنیٹر کے پوشٹ پر میں لکھنوں میں ہی کر رہا تھا تو اس سمیہ ممین جی کا فون آیا میرے پاس ہم لوگ ساتھ پڑے تھے اس سے فون آیا ان کا کہ ہم ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہیں جو رکھنے چالکوں کے اوپر کہ ان کے لئے میں رکھنے دوں ہم کو رکھنے والا بیجنس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم کو ایک چیز بہت اچھا لگا یہ رکھنے والے کام میں مطلب ایک طرح سے ہم لوگ بیجنس بھی کر رہا ہیں پیسہ بھی کمانے کام ہو رہا ہے دوسرے سوشل ورک ہم لوگ ان کی مدد بھی کر رہا ہیں ہم کو رکھنے والا کے ساتھ پہلے بھی ہم لوگ کام کر چکے تھے تو بڑا اچھا لگا ہے رکھنے والا کے ساتھ کام کر کے کیونکہ یہ جو لوگ ہیں بڑے نیچلے ایس طرقے ہیں ان کو کوئی دھیان نہیں دیتا ہے کوئی بھی گالی دیتا ہے کوئی بھی مار دیتا ہے تو ہم لوگ اس کو سٹارٹ کیے اور یہ دھیان میں تھا کہ بہت سے لوگ ہمارے جو فرینڈز ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے کمپنی میں کام کریں اچھے جگہ کام کریں لیکن ہمارا یہ سوچ تھا کہ ہم ایک کمپنیٹی کو اپلیمنٹ کے لیے کام کریں جس سے کچھ لوگ کو فائدہ ہوئی مہن ساڑھے ساٹھ ہزار روپے کی پونجی اور ایک چھوٹے سے مکان میں آفیس شروع کر کے نوین اور ان کے دو ساتھیوں نے مل کر ایس ام وی بیل کی شروعات کی پولی اپریشنل ہم لوگ ہوئے ستمبر دو ہزار دس میں ہم لوگوں نے تین رکسہ بنایا لیکن جب بھی ہم لوگ مارکٹ میں جاتے تھے چونکہ یہ کمپنیٹی کو کسی پہ بلیو نہیں ہے کارن ہے کہ اس کا بہت زیادہ ایکسپلویٹیشن ہوا ہے پولیس بھی کرتی ہے پسینجر بھی کرتا ہے نگر نگم کے لوگ بھی کرتے ہیں تو انہیں لگا کہ سر آپ پیسہ لے کے ہمارا بھاگیا ہوگے تو ہمیں پہلا رکسہ سیل کرنے میں قریب تین مہینے کا وقت لگا ہم لوگ جو ہے میں رکسہ چلاتا تھا کبھی کبھی پرمین پرچہ باٹھتے تھے اور سمید جو ہے رکسہ چالکوں کو بلاتے تھے پھر دھیرے دھیرے جب تین مہینہ تک ہم لوگوں نے mobilizing کیا تو رکسہ چالکوں کو لگنے لگا کہ ساید یہ لوگ سچ میں کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اور پہلا ہمارا کسٹمر رام لکھن جو سولہ نومبر دو ہزار دس کو اس نے پہلا رکسہ کھریدا جب پہلے تین رکسہ اس بنارس میں نکلے اور جب ہم لوگ انویسٹرز کے پاس جانے لگے پھر then the view started changing کی اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے then they were interested کی ہاں دیکھا جائے اس میں اور کیا potential ہے تب باتیں آگے بڑھنا شروع ہوئی تو نوین سے جو ہمارا initial جو وارتہ لارت اس میں تو یہی سمجھ میں آتا تھا کی nobody is accepting his idea in the society right now سماج میں اس کا acceptance نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے آپ میں ایک بہت نئی چیز تھی تین رکشہ سے شروع کیا گیا بزنس آج تین ہزار رکشہ تک بڑھ گیا ہے لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد جانیں گے کی کیسے مناتے ہیں نوین رکشہ چالکوں کو مناتے ہیں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ان سے جڑ چکے ہیں تین ہزار سے زیادہ رکشہ چالک نوین نے جب سمجھ ویلز کی شروعات کی تب انہیں اس بات کا پورا بھروس تھا کس بزنس میں کافی سکوپ ہے ساتھ ہی وہ اپنے بزنس کے ذریعے رکشہ چالکوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں بھارت میں قریب اسٹیمیٹیڈ ایک کروڑ رکشہ چالک ہیں اور پنچانوے پر تیسط لوگ روز کی رائے پر رکشہ لے کر چلاتے ہیں جو کی پچاس سے ستر روپیہ ٹیر ون ٹیر ٹو ٹیر فری سیٹیج پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو کی رائے دیتے ہیں روز کا آٹھ سے بارہ گھنٹے گا اس میں دیکھئے سب سے بڑا دکھتی ہے کہ ان کا مائیگرینٹ سٹیٹس ہوتا ہے سہر میں اس لئے کوئی فارمل انسٹیوشن فائنینشل انسٹیوشن ان کو جو ہے ایکسس نہیں ہو پاتا ہے کوئی پیسہ دنے کو تیار نہیں ہوتا ہے کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے دوسرا یہ بہت ہی آنگنائیٹ کمیونٹی ہے کوئی بھوائس نہیں ہے ایسے نا کھاتے ہیں وہاں دس پرندر لوگ ہی کٹھا ہوتے ہیں وہاں ہم لوگ جاتے ہیں اپنے ٹیم کے ساتھ اور ان کو جو ہے یہاں کے لوکل بھاسا میں کمپنی کی سارے سودھاؤں کے بارے بتاتے ہیں ان کو پیمپلیٹس بھی دیتے ہیں جس میں سیمپل ہنڈی میں رکشہ پرابت کرنے کی جانکاری رکشہ کا جو ہے تصویر جو یہ لوگ دیکھ پائیں اور سیمپل ہنڈی اس لئے رکھتے ہیں تاکہ یہ لوگ اگر خود نہ پڑھ پائیں تو یہ لوگ کسی سے پڑھوا کر اس کو سمجھ سکیں رکشہ چالکوں کو ایسی بی ویل سے جوڑنے کیلئے ضروری تھا ان کا وشواس جیتنا جو نوین کے لئے ایک بڑی چنوٹی تھی لیکن نوین نے اس بزنس میں قدم رکھنے کے پہلے ہی اس میں آنے والی چنوٹیوں کو بھاپ لیا تھا دوسرا چیز مرچنٹ جو فٹ مرچنٹ جو رکشہ رینڈ بیس کے دیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ جب رکشہ دے رکشہ رکشہ بنا رہے ہیں تو رکشہ دن پہ دن کم چلے گا تو جس تن نقصان ہو رکشہ چالکوں کو بھڑکانا تو بولتے کہ بھائنگ والے بھاگ ہم نے ایسے کئی رکشہ چالکوں سے ملاقات کی جنہیں سم بی ویلز یوجنہ پر بھروسہ تھا اور آج وہ اپنی بھروسے کے چلتے خود رکشہ کے مالک بن گئے ہیں روپیہ ہفتہ بنا گیا تھا سال بھر ہو گیا اس کا خیشت میں نے پھولا کر دیا جو ہم نے قرائے دیتا تھا قرائے پھولا ہو گیا کمپنی کا رکشہ بھی ہمارا ہو گیا اس سے میرا آگے بڑھتے گیا اور نام بھی مالک بن گیا میں چارت کا رکشہ چلا رہا تھا کمپنی کا رکشہ کوئی لے کر آیا چلا گیا اسے پوچھا گیا کہ یہ رکشہ کہاں سے مل رہا ہے تو اس نے ہم کو بتا دیئے اس سے سب چیز بتا دیا ہم کو پھوٹو لے کر جانا ہے وہاں گئے ہم کو وہی چیز میلا پھوٹو جمع کیے سلیکشن کارٹ کروائے اپنا سب جمع کیے ہم گاڑی میلا چلانے لگے ہر ہفتہ کشت لینے آتے تھے ہر ہفتہ کشت دیتے تھے اس کے بعد سال بھر چلائے تو ہم بھر کے اپنا مالک ہوگے پہلا کرا پہ چلاتے تھے مہینہ پہ اس کو 20 پہ روٹ پہ چلاتے 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 پتہ لگا کمپنی سے ہم بھی جوٹ گئے گئے کمپنی میں ہم جمع ہوا خوٹو لگا چھوٹے ہم ہم مالک کی مہینے میں 3 سب 12 سب مہینہ آ جاتے یہی نہیں کئی رکشہ چالت تو آج ایک نہیں بلکی دو رکشہ کے مالک بن بیٹھے ہیں پہلے جو مالک چلا چلاتے تو اس میں فائدہ پہت کم ہوتا تھا اب یہ جو اپنا ہو گیا ہے اب ہم کو فائدہ پورا ہوتا ہے اس میں ہم کو دککت پرشانی نہیں چلا رہے ہیں اور سال بھر ہو گیا اپنا مالک بھی ہو گئے ہیں اب ہم کو چنٹا ہے اس کے بعد بھی ہم دوسری گاڑی لیے ہوئے ہیں کم پنی سے دوسری گاڑی لیے ہیں اس کا بھی 1200 باقی ہے اس کا بھی ہم مالک ہو جائیں گے اس کے بعد میں تیسرا گاڑی لیا ہوں ایک مہینہ ہوا لیے اس کا بھی پیشہ پیشہ پیمیٹ کر رہا اب تک آپ نے دیکھا کی کیسے شروع ہوا SMV ویلز کا یہ سفر بریک کے بعد ملیں گے ایک ایسے پریوار سے جس کا گھر بنانے میں SMV ویلز نے نبھائی اہم بھومی کا چلیے ملتے ہیں کیسے پریوار سے جن کی زندگی کو سمارنے میں SMV ویلز کا بڑا یوگ دان تھا یہ ہے سنتوش جو وارن سی میں رکشہ چلا کر اپنا پریوار کا گزارہ کرتے ہیں سنتوش پہلے قرائے پر رکشہ چلا چلا تھی جس کی وجہ سے ان کی عام دنی زیادہ نہیں ہو پہلے ہم بھارے پر رکشہ چلا رہے تھے مالک رکشہ چلا 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 ایک دن جب سنتوش نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے SMV ویلز کے بارے سنا تو بھار چکے ہیں تو انہیں دیکھتے ہوئے کہ اتنا دن چلا چلا رہا ہم کمجور رہے لیکن ہم کائن خود کا اپنا کل ہم ہم ہو جائے گا ہم بھارا دے بھارے کر دیں کمپنی والے دے دیں گے کچھ کمپنی والے دیں گے ہم دکھتے دکھتے چلتے سال بھار 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 ہم کو یو جن اچھا لگا تو ہم لے لیے جا کے سن بھارے سن 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 خود کی رکش لی ہے تب سے ان کا پریوار کافی خوش ہے پریوار اس کے بھار اپنے بچا بھی نام لکھا دی ہیں نانسری میں اس میں پڑھانے کے لیے رکش لینے کوئی پہتا ہے کہ ہم آخر بھارا پہ چلا رہے تھے ہم کوئی یہ سبدا نفر کہ ہم رکش چلا رہے ہیں اپنا گر ایک دو دن چلا اپنے گھر میں راست رکھ دیں گے اپنا چلا گھر اپنا رکھ دیں گے اپنا 300 دیں گے کمپنی والے کو ایسے چلتے رہا اس ایسے مویلز نے سنتوش کی طرح ہی کئی لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے پیدے یہ ہے کہ اب ان کو جب ایک بار مالک بن جاتے ہیں تو ان کا روز کا قیرائی سے مکتی مل جاتا ہے جس سے 50 سے 70 روپیہ روز کے ان کے ان ایجافہ ہو جاتا ہے دوسرا چیز کی اگر کسی طرح سے دیکھئے دو طرح دیفولٹ ہوتے ہیں ایک willful default ایک genuine default genuine default case میں ہمارا ان کے ساتھ پہلے سے سامتی ہوتا ہے سامتی پتر میں دس کتھ ہوتا ہے کہ اگر ہم رکسہ کا نہیں بھر پائیں گے پیسہ تو آپ ہم سے رکسہ واپس لے سکتے ہیں اور یہ خود ہی آکر رکسہ جمع کر دیتے ہیں willful default کے cases میں جہاں پہ یہ لوگ سراب زیادہ پینے لگتے ہیں یا drug addiction کرنے لگتے ہیں تو ہم لوگ ان کے women member کو involve کرتے ہیں اپنے پورے پروسیس میں ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ بھر ہے ہمارے لئے بس ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ جانکاری دے دیں اور ہمیں مدد کرتی ہیں ان سے رکسہ واپس لینے میں سمی ویلز کو اتنا آگے لے جانا نمیل کے لئے اتنا آسان نہیں تھا ان کے سپنے کو پورا کرنے میں ان کی ٹیم نے دن رات ان کا ساتھ کیا پروین پورا آپریشن کا کام دیکھتے ہیں جتنے بھی کام ہوتے ہیں رکس آچالک سے جو بھی ان کے نیوانسج ہیں جو بھی گروانسج وہ سارے چیزوں کو پروین دیکھتے ہیں سمیت جو ہیں وہ انٹرنل ورکس کو دیکھتے ہیں جیسے کی ایچ آر ایم ایس یہ سارے کام سمیت دیکھتے ہیں آپریشن منیجر کے پوش میں کارجات ہوں یہاں پہ میں یہاں پہ سیلنگ ٹارگیٹ ہوتا ہے منتلی وہ فکس جو رکس چالک کا انسولینس ہوتا ہے اس میں رکس کا پلس ان کا ایکسیڈنٹل انسولینس ہوتا ہے یہ سارا چیز میرے ثرو ہی ہوتا ہے اس کے علامہ یہ ورکس ساب میں اسیمبل پر آسیج پلس رکس کا قوالٹی کنٹرول کرنا وہ چیک کرنا یہ سارا بھی میرا ہی چاہ ہے کرنا پھر ان کے منیجر کے ساتھ بیٹھ کرنا کی کس شٹاب کا کیسا چل رہا ہے ان کا ریبیو کر بتانا پھر کوئی سٹریٹیجی پلان کرنا کی ایچ آر پولیسی انکلیمنٹ کرنا یہ سارے رولز ہیں ہمارے اور کلائنٹ کا جو ہوتا ہے ہمارا نئے سفٹریر ہے اس میں ان لوگ کا سارا ڈیٹا بیس فیڈ کرنا ایسی میلز کے برانچ مینجر راجن شکلا نویل کے سپنے کو اور آگے لے جانے کے لیے مہت کر رہی ہیں 2012 نومبر میں اس کمپنی جوڑا تھا ایک پیپر میں ایڈ آیا تا کمپنی کا برانچ مینجر کے لیے میں آکے پریواروں کے بیچ میں بیٹھتا ہے جو بات کرتا ہے کہ آج میں بھی ایک گالی کا مالک ہو چکا ایک سپنا پورا ہوتا ہے وہ چیز دیکھ اپنے آپ میں بہت ایک بیس سپنا دھندہ بیجنیس کچھ بھی ہو سبجی فروٹ چاومین اس طرح کر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں آج سے کافی گروان محسوس ہوتے ہیں ہماری کمپنی کو لے کر تو یہ تھی SMV wheels کی ٹیم جو ایک مقصد سے جڑی ہے SMV wheels کے ساتھ مگر یہ رکشا بناتے کیسے ہیں جانیں گے ایک بریک کے بعد رکشا چالگوں کی ضرورتوں کو سمجھنے کے بعد ہی SMV wheels رکشا بناتی ہے پہلے کسٹمر کا لائیولی اپسن اور پیٹرن کو پڑتے ہیں اور اس کے چوائس کو جانتے ہیں اور اس کے حساب سے جو ہے گاڑی کو بناتے ہیں رکشا کو بناتے ہیں تاکہ اس کا livelihood سے وہ maximum earning کر سکے رکشا بنانے میں لگنے والے سارے پارٹس کو الگ الگ کمپنیوں سے کھرید کر پھر انہیں ورکشاپ میں اسیمبل کیا جاتا جو کی پچھلے 100-100 سال سے سائیکل پارٹس سپلائی کرتے ہیں اگر پرسنٹیج وائز دیکھا جائے پورے رکشے کا کوش تو 30% پیسہ سائیکل پارٹس میں لگتا ہے باقی 70% جو پیسہ وہ ایرن پارٹس میں لگتا ہے ایرن پارٹس جو ہے یہاں لوکل بلیک سمیت کارپینٹر جو باڈی ہوگئی رکشا کی یہ لوگ بناتے ہیں جو کی ہائیلی آن 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 آر یہ ہائن میٹ پارٹس ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ الگ الگ پروسیس کے تھو جو ہے وہ گزرتا ہے لاشت میں جو ہے ہم لوگ پوالیٹی کنٹرول کے لیے اس پہ QC کا ہم لوگ لگ لگ آتے ہیں جس میں پتا چلتا ہے کہ کوئی خرابی نہیں ہے اور یہ ready to go ہے کسٹمر کے لیے اس کام کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے SMV میلز میں کاری کروں کے لیے ٹریننگ سیشن بھی رکھا جاتا ہے مینوال لیبر سے آپ لوگ دھیرے دھیرے ہٹنا چاہتے ہیں آپ ہر ایک ٹریڈ میں دیکھیں گے تو مینوال لیبر دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہیں اور لوگ آٹومیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں اب ہم لوگ اسی لیے آئی ٹی آئی کالجز سے ٹائی اپ کر رہے ہیں تاکہ ان کو ٹریننگ دیں جو ہمارے existing آئی ٹریننگ دیتے ہیں اور الگ الگ ان ورسٹی سے جیسے ڈیلث ان ورسٹی اور آئی آئی ٹی بیچو بھی ہمیں ہلپ کرتی ہے اس طرح سے آکر وہ کچھ لوگ ان کو ٹرین کرتے ہیں اور اس ساتھ سے ہم لوگ ان کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں ٹائیم ٹو ٹائم سب ہی پارس کو جوڑنے کے باد تیار ہوتی ہے رکشا پر صرف رکشا تیار کرنے سے ہی کام خط نہیں ہوتا رکشا ڈیلیور کرنے سے پہلے رکشا چالکوں کی ساری ڈیٹیلز جاننی بھی ضروری ہوتی ہیں تاکہ آگے جا کر کوئی سمسیا نہ آئے تب سے پہلے تو ان کو ایک ریجسٹریشن ہمارے ساتھ کروانا ہوتا ہے جس میں ان کو 500 روپیہ لگتا ہے ریجسٹریشن ہونے کے باد ان کا پورا کریڈٹ چیک ہوتا ہے ہم لوگ نئے لوگوں کو اس پروفیشن میں لانا چاہتے ہیں اور اس لیے کم سے کم تین سال جو رکشا چلایا ہے اس کو ہم لوگ پرات مکتا دیتے ہیں اس کے بعد جب کریڈٹ چیک میں ساری انفرمیشن سہی پائی جاتی ہے تب ان کو دو 600 روپے ہے اس کو ایڈوانس کرنا پڑتا ہے اور 1100 روپے ماتر دے کر یہ نئی رکشا لے جا ساتھ آج SMV بیلز وارانسی میں اپنی پہچان بنا چکا ہے لیکن شروعات نے ہر نئے بزنس کی طرح نویم کو بھی کئی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن آج ان کے اس نئے آئیڈیا کو کافی سراحہ جا رہا ہے ہمارے ساتھ فنڈنگ ہے وہ 5 لوگ ہیں ہمارے ساتھ 3 US کے 1 Netherlands کے 1 London سے 5 investors ایک term سیٹ پہ ہیں ہمارے ساتھ یہ لوگ equity support ہم نے دیا ہیں لوگوں نے اور اس پیسے سے ہم لوگ اس کام کو آگے بڑھا ہیں اب ہمارا model مجبوط ہو گیا ہے اور اب banks اور باقی جو financial institutions ان کو اب interest بن گیا ہے چونکہ proof of concept اور ایک growth phase پہ organization آ گیا ہے work take اور break کا break کے بعد جانیں گے کیا ہے SMV wheels کے future plans نوین اپنی کمپنی کو صرف UP اور بیہار تک ہی سیمت نہیں رکھنا چاہتے ان کا سپنا ہے کہ SMV wheels ہر اس شہر تک پہنچے جہاں دکشا چلتا ہے پہلے تو ہم پورا UP اور بیہار میں کام کرنا چاہیں گے کیونکہ دونوں نجدیک ہیں ہمارے لئے اور accessible ہیں پلس ہمارا admin cost بھی اس سے کم ہوتا ہے لیکن ہر اس سہر میں جائیں گے جہاں پہ نگر نگر نگم میں 10,000 سے ادھک رکھشا چالک یا ٹرولی چالک یا ٹھیلہ چالک ریجسٹرڈ یا ڈومیسٹک ٹوری ساؤت سے بنا رس آتے ہیں یہاں گھومنے کے لئے چیزوں اپیہاسک مہتو کے چیزوں کو دیکھنے کے لئے تو انکہ فیڈ جیسے پانی کی بوٹل یا کالڈرنگ اس میں رکھنے کی جگہ ہے اس کے بعد وہ lonely planet وغیرہ لے کر ٹوریسٹ گھومتے ہیں جسے ان کو جانکاری چاہی ہوتی ہے lonely planet بیس میں پروائیٹ کر رہے ہیں ساتھ میں ایک چھوٹا سا بکلیٹ دے رہے ہیں جس میں لوکل کجین لوکل کلچر لوکل لوگوں کا mindset جاننے میں آسانی ہوگی ساتھ ساتھ انگلیز کی نیوز پیپر وغیرہ بھی لفت کر رہے ہیں اور یہ رکھنے اس حساب سے بنا ہے تاکی ٹوریسٹ کو بھی آرام ہو اور رکھنے چالگ جو اس کو چلائے گا 8 سے 10 گھنٹے اس کو بھی چلانے میں آرام ہو آپ دیکھیں گے تو ٹریڈیسٹ رکھنے ویٹ جو ہوتا ہے وہ 95 kg ہوتا ہے اور یہ رکھنے لوگوں نے 85 kg تک بنانے میں سفل رہے ہیں جسے رکھنے چالانے میں کافی سویدھا ہوگی نویم کی نئی یوجنا میں تیورسٹ دیپارٹمنٹ سے بھی انہیں مدب مل رہی ہمارا ایک سیمپل موٹو ہے bringing dignity to cycle ڈرائی ورز ایک روس انڈیا اور ہمارا ویزن ہے کہ اگلے دس سال میں ہم لوگ last mile transportation میں بھارت کے نمبر ایک کمپنی بنے نویم جس پیار سے کئی لوگوں کو ملا خود کے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع جس کے لیے cnbc آواز دیتا ہے انہیں اپنے شب کام نائے اگلے ہفتے آپ کو ملائیں گے مانسٹر پینر آف دا ایئر وپن بی ایس فکس عدی ایئر 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 موسیقی